بات کریں گے جو کینیڈین پرائی منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد ظاہر ایک ایک خلبلی تھی نہ صرف بھارت میں بلکہ ہر جگہ پاکستان میں بھی میں کہوں گی کیونکہ بلاول بھٹو نے بھی ایک اپنی طرف سے بیان جو ہے وہ دے دیا ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ بلاول صاحب کو اس پر بات کرنی چاہیے دی لیکن خیر یہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی دو ہاتھیوں کی لڑائی ہے جیسے دو بڑی کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں بات کر رہی ہیں سٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک ایڈوائزری جو ہے وہ آج بھارتی کا مینڈ نے ایشو کی ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور آخر کینیڈین پرائی منسٹر کو جو خالستان کے لوگ ہیں ان سے اتنی ہمدردی کیوں ہے دیکھیں آرزوزی دو چیزیں پہلے انڈرسکور کر لیجئے کینیڈا کوئی ہاتھی نہیں ہے پہلی بات انڈیا ہاتھی ہے چائنہ ہاتھی ہے USA ہاتھی ہے کینیڈا کوئی ہاتھی نہیں ہے ڈیر ٹلین ڈالر کی ٹوٹل اکنومی ہے انڈیا اور چائنہ ارے انڈیا اور کینیڈا کا جو ٹوٹل ایمپورٹ ایکسپورٹ بھی ہے وہ بھی کاریباً تین سے پانچ بلین ڈالر کے بیچ کئی اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں اور کینیڈا may be one of the largest state on the world لیکن ان کا مسکل سے 7% strip علاقہ جو کی US کے بارڈر کے پاس ہے وہی inhabitable ہے باقی سارا جو ان کا 90% علاقہ ہے وہ inhabitable بھی نہیں ہے 70-80% علاقہ ان کا inhabitable ہے بھی نہیں تو کوئی آتی نہیں ہے کینیڈا ہاں کینیڈا ویسٹ کا ایک الائی ہے پر سے that is true یہ تو پہلی بات تو کوئی بہت زیادہ trade ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے اور کینیڈا کے بیچ میں کیے سمبند اگر ٹھول جائیں گے تو بہت نقصان ہو جائے گا لیکن سر بڑی کنٹریز میں تو پھر بھی شمار ہوتا ہے نا بڑی کنٹریز میں تو پھر بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کینیڈا ہے تو وہ چونکہ of course second largest country ہے تو یا third largest ہوگی تو وہ مطلب it is conclude it is concerned but let's see جو لوگ اس میں کود رہے ہیں پہلی بات کہ Trudeau نے یہ کہا ہے کہ they have credible allegations کہ there is a potential link not link potential link between the killing of حردیب سنگھ نجھر and the government of انڈیا ٹھیک ہے نا انہوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس angle کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ نجھر کو جو مارا گیا ہے اس کو شاید government of india کا سرنگچھن پرابت ہے کوئی link ہے ایسا وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا ایک روگ state ہے اس کو آپ انتر سمجھئے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو حردیب سنگھ نجھر ہے وہ criminal نہیں تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دھرتی پہ آکے آپ ہمارے internal affairs میں مداخلت کر رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کو دو concept سمجھنا بہت جلوری ہے انڈیا اور کینیڈا کے بکرز کی اگر آپ دیکھے ہیں اس statement کے ترنت بات Trudeau آئے انہوں نے کہا neither i want to provoke india nor i want to escalate the matter میں نے صرف یہ بات کہی ہے to highlight کہ ہماری sovereignty کو خطرہ ہے انڈیا بھی نہیں کہہ رہا کہ کینیڈا ایک روگ state ہے یا terrorist state ہے یا ایسا کچھ ہے میں ایک second لوں گی سر آپ سے آپ کی بات ٹھیک ہے انہوں نے جو جو بات میں بات کی یا جو پہلے بات کی لیکن پھر ایک دم سے ڈپلومیٹس کو نکال دینا دونوں طرف کی countries سے تو وہ یہ بات جتاتا ہے کہ بہت بہت زیادہ serious ہے serious matter انہوں نے ڈپلومیٹ کو نہیں نکالا انہوں نے جو رو کے security intelligence officer تھے کینیڈا میں ان کو نکالا انڈیا نے اس کے بدلے میں senior ڈپلومیٹ کو نکالا ٹھیک ہے نا this is what it is لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے انڈیا اور کینیڈا کے بیچ میں ایک serious misunderstanding کوئی ہم لوگ دشمن نہیں ہے misunderstanding of a concept called freedom of speech expression کو لے کے ہے انڈیا یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو یہ خالستانیوں کو اپنے پناہ دی ہوئی ہے یہ اگر صرف peaceful protest نکالیں اور کہیں کہ انڈیا جو ہے وہ گھٹیا country ہے اور ہمیں خالستان چاہیے اس سے ہمیں کوئی objection نہیں ہے مگر یہ خالستانی میں بیٹھ کر کے یدی کنشک کے ہوائی جہاج کو اڑا دیں پورا کا پورا اور ابھی پنجاب میں ایک ہندو جو پجاری تھے ان کی ہتیاں ہوئی تھی اور پولیس نے انویسٹیگیشن میں اس بات کا پتہ لگایا تھا کہ حدیب سنگھ نجھر جو ہے جو کینیڈا میں تھا یہ اس میں اس کا ہاتھ تھا گورنمنٹ آف انڈیا نے کینیڈین گورنمنٹ کو کہا کہ یہ آپ کے پاس evidences ہیں آپ کاریوائی کیجئے پورا ماملہ یہ آ رہا ہے کہ ٹرودو کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں freedom of speech and expression ہے اور اس کا absolute ہے اس میں ہم کوئی بھی exception نہیں create کریں گے یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے یہ ویسٹ کی جو freedom of speech and expression ہے اس کو ایسے سمجھئے کہ جب سویڈن قرآن جلاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ there is a freedom of speech and expression تو یدی بلاول بھٹو صاحب آج آ کے کھڑے ہو گئے ہیں ویسٹ کے freedom of speech and expression کے ساتھ جو ان کو کھڑا ہونا چاہیے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سویڈن کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ سویڈن اسی freedom of speech and expression کو کہتا ہے کہ کوئی exception نہیں ہے ہم religion کو بھی گالیاں دیں گے ہم religious book کو بھی جلائیں گے یہ ہمارے ہاں completely protected ہے اب آیا بین ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے فرانس میں سویڈن میں ایجپٹ میں کہیں پر بھی پھر وہ آواز نہ اٹھائیں کیونکہ یہ سب freedom of speech and expression کے نام پہ کیا جاتا ہے خیرینی بھر اس کو آپ سمجھے دیکھیں یہ سمجھئے آرزو جی کی freedom of speech and expression جو ویسٹ سمجھتا ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں جمین آسمان کا انتر ہے freedom of speech and expression ہے کیا اس کو آپ سمجھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیوں آیا یہ ویسٹ میں ایک مہودی ہے ان کا نام تھا گلیلی گلیلیو گلیلی گلیلیو صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری جو پرتوی ہے وہ static نہیں ہے وہ زورج کے چاروں اور چکل لگاتی ہے that means the universe we live in is a heliocentric and not a geocentric اتنا کہنے پرچ نے ان کی ساری سٹڑی کو جبت کر لی ان کا persecution ہو گیا ان کو lynch کر دیا ان کو house arrest کر دیا گیا تھا پیٹا گیا سو الگ اس کے بعد ایک مہودے آئے چارلز ڈاروین انہوں نے کہا کہ انسان کا creation نہیں ہوا ہے انسان کا evolution ہوا ہے اگر creation ہے تبھی god ہے evolution ہے تو god نہیں ہے آپ سمجھ رہی ہیں کیونکہ جو god جس کو ہم لوگ کو بتایا گیا ہے یا especially جو abrahamic religion والے ان کو تو بتایا گیا ہے god نے ہمیں ایسا create کیا چارلز ڈاروین آ کے کہا تھا نہیں 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 تو غلط ہے ہم تو پہلے چار پہر پہ تھے پھر یہ بارے یہ جو ہاتھ ہے یہ پہلے پہر تھے بعد میں ہاتھ بن گئے لیکن جو آدم ہے آدم علیہ السلام بنایا گیا تھا ان کو تو دو ہاتھ اور دو پہر کے ساتھ بنایا گیا تھا تو جو یہ جو یہ جو آپ کا evolution ہے وہ creation کے ساتھ fit نہیں بیٹھتا چونکہ god تبھی تک god ہے جب تک وہ creator ہے یادی اپنے creation کو ہی deny کر دیا تو god ہی ختم ہو گیا آپ سمجھ رہے میری بات تو یہ یورپ نے یہ تیہ کیا کہ ہمارے یہاں پہ freedom of speech and expression تبھی ہوگا جب ہم ہر چیز کو blasphemy کے دائرے سے باہر نکالے گی تو چونکہ یہ جو وہ کہہ رہا تھا کہ evolution ہوا یہ ایک طریقے سے blasphemy تھا نا چونکہ تم کہہ رہو کہ god نے create نہیں کہے تو blasphemous ہے تو یورپ کا جو constitutional society ہے اس کا جو بیج ہے وہ freedom of speech and expression ہے چونکہ freedom of speech and expression کا اپیوگ کرتے ہوئے ہی بائیبل میں سے political power کو الگ کیا گیا چونکہ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ scientific بنو آپ believer مد بنو believer کا antithesis ہوتا ہے scientific تو اس لیے یورپ جو کہتا ہے کہ جب ہمارا جو freedom of speech and expression ہے وہ ہے ہی religion کو گالی دینے کے لیے گالی as in not بیکار کی گالی constructive گالی دینے کے لیے ہم absolute freedom ہے ہمارے پاس کہ ہم religion کو کسی بھی طریقے سے مجاک پڑھا ہے موقعوں لڑھا ہے criticize کرے ہم اس پہ کوئی بھی restriction نہیں لگائیں گے اب ہمارے یہاں دیکھ لیں ہمارے یہاں ایک school of philosophy ہے اس کا نام ہے چروات philosophy جب بھارت میں آسے دس پندر آجار سال پہلے ویدوں کی رچنا کی گئی تو اس میں چروات جو philosophy کے جو سیجز تھے جو ریشی منی تھے انہوں نے کہا وید میں جو لکھا ہے وہ سب غلط ہے کوئی after life نہیں ہوتا کوئی law of karma نہیں ہوتا جو ہے اسی جیمن میں ہے یہ ہی پکھاؤگے پیاؤگے مر جاؤگے آگے کچھ نہیں ہے یہ انہوں نے کہا انہوں نے ویدوں کی left right and center criticism کر دی ہمارے ہاں ان کو سیجز کا درجہ دیا گیا ان کو ریشی منی کہا گیا چروات درشن بقیادہ انیویسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا چروات philosophy کہتے ہیں اس کو اور کوئی ایک دو نہیں تھے اس کے دسیوں گروہ تھے اس کے دسیوں اس کے بریہ اس پہ تیس سے شروع ہو کر کے کئی اس میں سیجز تھے ان کو ریشی منی کہا گیا بات تو ہمارے یہاں ایشور کی برائی کرنا یا اس کی برائی کرنا کہنا میں ڈیوائن بکی ہے کبھی بھی ایشو نہیں رہا اس لئے ہمارے یہاں freedom of speech and expression اچارے جن سے نا نے آپ اگر آپ کو اگر نہیں وشواس ہو تو اچارے جن سے نا جوتے انہوں نے بہت پہلے مہا پرانے میں یہ کہہ دیا کہ جو لوگ تھیوری آف کرییشن کو مانتے ہیں یا کرییٹر آف ڈا گوڈ کو مانتے ہیں وہ لوگ غلط ہیں ان کا concept ہی غلط ہے وہ یہ کہہ رہے تھے اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو ان کی کتاب کا کچھ ایک particular part جو ہے وہ پڑھ کے سنا بھی دوں گا جو بڑا interesting انہوں نے لکھا تھا جی وہ کتاب کا نام تھا مہا پران آپ سمجھ نہیں ہے جی جی انہوں نے یہ لکھا کہ those who believe in the creation of the earth are fools because اب اس میں کئی کچھ نہ پتہ نہیں آپ کے سامنے آپ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے میں اس میں نہیں جانا چاہتا سو پوائنٹ میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں creation theory کو کبھی جگہ ہی نہیں دی گئی چونکہ ہماری theory ہے کہ creator اور creation ایک ہے we believe that the create god اس لیے ہم سب god ہیں ہمارے اندر ہی creator بھی ہے ہم ہی creation بھی ہیں so there is a difference of philosophy اب اس کو آپ سمجھئے west یہی کہتا ہے west کہتا ہے ہم کوئی absolute restriction absolute freedom of of speech and expression کا ہم کوئی بھی exception نہیں مانے گے یوروپ میں 2006 میں UK میں ایک law بنایا گیا hate speech کا law hate speech کے law میں یہ تک کہا گیا کہ آپ اگر کسی کے race پہ color پہ اس کے nationality پہ یدھی کوئی provoking باتیں کرتے ہیں تو وہ hate speech ہے لیکن religion پہ نہیں رکھا انہوں نے یعنی کہ آپ کسی کے religion کے against میں کچھ بات کریں گے تو اس کو انہوں نے نہیں کہا کہ یہ hate speech کے دائرے میں آئے گا تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا india اور canada کے بیچ میں concept of freedom of speech کا problem ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ freedom of speech کے نام پہ terrorist act کو نہیں insight کروا سکتے ہیں اور canada کہہ رہا ہے نہیں یہ freedom of speech and expression ہے وہ کچھ بھی کریں اور even میں آپ کو بتاؤں even west میں بھی یہ canada کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا چونکہ اب ابھی کچھ دن پہلے خالستانیوں نے ایک procession نکالا تھا اس میں indra gandhi کو گولی مارتے ہوئے دکھایا تھا یہ freedom of speech and expression ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کے جو ambassador ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے کوئی اگر اس میں سے insight ہو کے گولی مار دے آپ کیا کریں گے so there is no problem between canada and india the only problem is that what will be the manifestation of the concept called freedom of speech and expression اور میرے خیال سے canada general assembly resolution 2625 جو کی friendly relations کو expedite کرتا ہے on the basis of the principle of article 2 of the UN Charter اس کا clear cut violation کر رہا ہے چونکہ اگر نجھر freedom of speech and expression کو وہ کر رہا تھا experience تو پھر اسامہ بن لادن افغانستان میں بھی freedom of speech and expression کو exercise کر رہا تھا جو ہے وہ میڈی لیسٹ میں جا کر کے وہ وہ کرتا ہے کہنا میں destructive activity کرتا ہے تو اگر نجھر freedom of speech and expression enjoy کر سکتا ہے تو ہم ویسٹ کو تباہو برباد کر دیں گے کہنے والے اسامہ بن لادن میں کیا براہی ہے وہی بات ہے وہی بات آ جاتی ہے لیکن سر اس وقت آپ کے خیال سے کیا امریکہ اور باقی کانٹریز بھی کیا کیا کانیڈا کے ساتھ کھڑی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ بھارت کا ساتھ دیں گی کیونکہ ہمارے ہاتھ ہمارے ٹی وی چینلز پہ تو ڈیفرنٹ کے سام کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں جس کا مجھے کوئی خاص یقین نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے ہاتھ تو یہ ہی بتایا جا رہا ہے ٹی وی چینلز پر کہ امریکہ اور یورپ اور کئی کانٹریز جو ہیں وہ اس وقت کانیڈا کے ساتھ ہیں اور وہ کانیڈا کو سپورٹ کر رہی ہیں جبکہ اگر ہم سوشل میڈیا دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن آپ پہ خیال سے کیا ہو رہا ہے سپورٹ کیا ہوتا ہے میں بھی ہوں میں بھی کانیڈا کا سپورٹ کر رہا ہے انویسٹیگیشن کر لو وہ ہی ہے کہہ رہے نا ہم کانیڈا انویسٹیگیشن کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں اگر سپورٹ کرنا تو یہ ہوتا کیونکہ جو ٹوٹو تھا پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ مددہ اٹھائے جائے انہوں نے سارے کانٹریز کو بولا کہ ہمیں 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 پاس credible evidences ہے کہ انہوں نے کینیڈین سوائل میں آ کر یہ ایکٹیویٹی کی ہے ان کو آپ کرتیسائز کیجئے کسی نے اس کو بائلیٹر مددہ نہیں بنایا اب جب یہ پبلک میں آ گئے ہیں تو ایک because یہ بھی ہے نا یہ کل کوئی iranian ہے اس کو کوئی مروا دے اب جیسے کریما بلوچ ہے آپ کی ایک وہ تھی ان کی بھی mysterious condition میں آتیا کی گئی تھی ان کی بھی کہا گیا اس کو سوسائیڈ ہے اس کی تو کوئی investigation نہیں کری انہوں نے point یہ ہے کہ ساری country نے اگر ساتھ دینا ہوتا تو وہ G20 کے پورم کیونکہ یہ تو frustrate ہو کر کہ کیا ہے Trudeau نے Trudeau went on because جب کچھ نہیں ملا تو he went to name and shame انہوں نے parliament کے اندر کہا تاکہ ان کی parliamentary privileges کے تحت ان کے اندر ان کے اوپر کوئی criminal یا کوئی مقدمہ نہ کیا جائے کیونکہ کوئی انہوں نے وہ نہیں دیا ہے کیا نام ہے وہ کہہ رہے کہ potential link potential مطلب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان کی foreign minister نے بھی یہ کہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے foreign minister کی جو statement آئی ہے canadian وہ بھی کوئی confirm نہیں ہے انہوں نے بھی کہا اس میں اگر ویسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم تو چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو تو میں بھی ہوتا تو میں بھی کوئی country اگر انڈیا نہیں ہو تو میں بھی کہتا ہاں انویسٹیگیشن تو کروالو وہ تو آپ کا حق ہے ہم یہ کیسے کہیں گے انویسٹیگیشن مت کرو کہ وہاں سے بھی جو ہے جو انڈین تھے اندوستانی تھے ان کو نکالا گیا اور انڈوستان میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو ambassador تھے ان کی عجیب بیچاروں کی شکل ہوئی تھی جب وہ نکلے foreign office سے آپ کے اور بھاگتے ہوئے گئے تو ادھر سے بھی ایسے ہوا تو ایک دم سے extreme step دونوں countries نے آپ کے خیال سے کیوں لیا نہیں extreme step نہیں تھا انہوں نے تو rocket intelligence officer کو ہٹایا ہم نے ان کو diplomatic status ملا ہوا تو ہم نے senior diplomat کو ہٹا دیا انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ہم Trudeau کے اس میں نہیں آئیں گے because Trudeau is playing in the hands of indirectly ISI and خالستانی چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نجھر نے ایک ہندو پندیت کی ہرتیا کروائی آپ اس کو پکڑ لیتے ہم بھی تو آپ کو credible evidence دے رہے ہیں آپ اس کو investigation نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ excited کہہ رہے ہیں اگر اسامہ بل نادین بھی ہوتا تو آپ کہتے ہو freedom of speech and expression کوئی بھی ہتھیارہ criminal آپ کی دھرتی پہ چلا ہے اور آپ کہو کہ یہ freedom of speech and expression ہے کیونکہ وہ Canadian citizen بن گیا انہی لوگوں نے اپنے اپنے گردواروں میں جسوں نے کنشک کا پورا فلائٹ اڑا دیا تھا جس میں Canadian بھی مرے تھے ان کی فوٹویں لگا رکھی ہیں اس اے شہید تو یہ freedom of speech and expression incitement to violence اور general assembly resolution 2625 صاف صاف کہتا ہے کہ کوئی بھی آپ اپنی دھرتی جیسے پاکستان سبجھے پاکستان کہتا ہے افغانستان کو کہ آپ اپنے لوگوں کو آپ اپنی بھومی مت دیجئے ہمارے against me activity کرنے کے لیے یہ ہی انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ٹی 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 پی آپ کے آپ پہ رہ رہی ہے تو آپ ٹی 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 پی against me action لو کیونکہ تو آپ کا jurisdiction ہم جیسے جا کے action لے لے کیونکہ ہم جائیں گے تو war ہو جائے گا بہی بات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے against me action لو how can you allow your land just because of Canada مطلب Taliban مطلب Afghanistan کے لیے اور Canada کے لیے دو دو standard ہوگا کل کو کوئی west کا آتنکوادی جا کر کے چھپ جائے افغانستان کے لینڈ پہ تو آپ تو اپنے نفتہ دیا کہ اس کے پاس weapons of mass destruction تب freedom of speech and expression نہیں تھا اس کے پاس ملکل لیکن سر یہ اگر ہم ہم دیکھیں کہ جو advisory اس وقت انین گورنمنٹ نے ایک release کیا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھارتی شہری Canada میں رہ رہے ہیں ان کو اتیاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور بتائے گیا ہے کہ وہ خطرے میں آ سکتے ہیں ہاں تو اب چونکہ انہوں نے خالستانیوں کے ساتھ کھل کے کھڑے ہو گئے ہیں یہ تو خالستانیوں اٹیک کر سکتے ہیں ویسے بھی چات پانچ اٹیک کے وہ آئے تھے جب انہوں نے انڈیانز کے اوپر اٹیک کیا تھا خالستانیوں نے تو advisory انہوں نے صحیح جاری کی ہے اب یہ ایسی advisory canadian بھی دیتے ہیں پاکستان کے against میں یہ terrorist country ہے یہ terrorist country ہے ان کا جا کر وہ list رہتا ہے جا کر دیکھ لیجئے website پہ صحیح تو point یہ ہے کہ Canada اور West جو ہے مطلب یہ ایسے سمجھ لیجئے جو آپ کے وہ MQM کے وہ آپ کی سینہ کے نظر میں تو بہت بڑے criminal ہیں ان کو freedom of speech expression کے نام پہ آپ نے protection دے رکھی ہے کل کو اگر جولیا نسانج آ جاتا اور آپ اپنے آپ protection دے دیتے تو کیا ہوتا سمجھ رہی ہیں آپ آپ کل کو مالیجے یہ اسامہ بن لادن کو تو یہی کیا تھا نا اسامہ بن لادن کے اوپر تو یہی شک تھا کہ اس نے کرایا ہے 9-11 وہ جا کر کے افغانستان میں بیٹھ گیا افغانستان کی گورنمنٹ تو نہیں کروائی تھی آپ نے افغانستان کو کیوں attack کیا پھر صحیح یہ freedom of speech and expression آپ اسامہ بن لادن کو دینے کو تیار نہیں ہو جب جب ایران کہتا ہے death to America death to یہ اور اس کے بعد جا کر کہ آپ ان کے chief of general staff کو مارتے ہو ابھی دو سال پہلے جو ٹرون سے مروایا تھا اس کو freedom of speech and expression نہیں آتا ہے یعنی کہ ویسٹ میں آپ دنیا بھر کے جو روک element ہے ان کو اپنے گھر میں وہ دے دو یہ ویسٹ کب سے کرتا ہے سرجالیند دنیا بھر کی criminal money پارک ہوتی ہے ہمارے کہتے ہیں سرچ اکاونٹ ہمارے ابھی کہتے ہیں تو کیوں کھولنے دیتے ہو بھئی ہے پیسے تو legitimate نہیں ہے لوگوں کے تو تم چونکہ ویسٹ ہو تو تم سب criminal تمہارے crime جو ہے ہمارے کہتے ہیں بی جے پی کو کہ بی جے پی لانڈری ہے کوئی بھی criminal politician اگر بی جے پی کو جوائن کر لے تو لوگ کہتا ہے یہ تو پیور ہو گیا اسی طریقے سے ویسٹ میں کوئی اگر پیسہ پارک ہو گیا تو وہ legitimate money ہے آپ اس کی وہ نہیں بتائیں گے لیکن مجھے یہ بتائیں سر کہ اب اس مسئلے یا اس issue کا حل کیا ہے یہ کیسے solve ہوگا اور وہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان سے بلاول بٹوں نے statement دی کہ ہم کی statement کی تنی کوئی اہمیت نہیں ہے i don't think اتنی important ہے کہ ان کو ہم بات کریں لیکن اس issue کو آپ کے خیال سے کیسے یہ solve ہوگا کچھ نہیں ہو بہت بار ہوا ہے کینیڈا پہلے بھی ایسا دسیوں بار کر چکا ہے جب آپ کو یاد ہے جب ہمارا پہلا پوکھرن کا وہ ہوا تھا تو جو نیوکلیئر فیول تھا وہ ہم کینیڈا والا ہی وہ فیول لے کر کہ ادھر ہم نے ڈائیورٹ کر دیا تھا تو کینیڈا کے ذاتھ ہمارے ایسے سمبت ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کا کوئی دنیا کے بات بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی کسی کو سیمپیٹھی نہیں ہے کیونکہ کسی ہم نے سادھو اور سنتھ کے اگنسٹ میں اگر یہ حملہ نہیں ہوا ہے تو اور ہمارے جو جو ہمارے سکھ بھائی بین ہیں وہ سارے ایسے نہیں ہیں کچھ ہینڈ فول ہیں ایسے میجورٹی آدھر سکھ بھائی بین ہمارے بہت پیٹریٹک ہیں ہمیں ان کی چندہ ہے خالی تو یہ ٹھیک ہے ٹھوڈو کے ٹھوڈو was feeling insulted موڈی نے ان کو دو ٹو کہہ دیا تھا ابھی تو آپ کے سامنے وہ نہیں دیکھا تھا آپ نے کیا نام ہے چائنا کے پریسیڈنٹ چی چیمپنگ نے بھی ٹھوڈو کو بتایا تھا کہ جو بات میں تم سے کرتا ہوں تم جا کے پریس میں leak کر دیتے ہو یاد ہے وہ دو منٹ کا جو viral ہوا تھا یہ ٹھوڈو کی habit ہے سب اس کو ڈاٹ دے رہے ہیں بلکل ایسا یہ لیکن سر ہم تو یہ ہی چاہیں گے کہ جلدی اس issue کو solve کیا جائے اور مزید attention جو ہے وہ نہ تو کینیڈا میں ہو اور نہ ہی بھارت میں آپ وہاں کے میڈیا کو follow کیجئے میڈیا دیکھیں وہ جان رہا ہے وہ انڈیا کو جانتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے میڈیا میں بھی یہ بات آ رہا ہے کہ یہ جو سکھ سپیٹسٹ ہیں سکھ ٹیلیریسٹ ہیں یوز کر کے وہ سپیٹسٹ آ رہا ہے وہ وہ بتا بھی رہے کہ بھئی اس کے against میں ایک criminal action بھی تھا criminal matter بھی تھا وہ اس کو بتا رہے ہیں تھائی بٹ رہی ہوگی کہ بڑا مزا آ رہا ہے Mohdi Ji پھر فز گیا علیکہ اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے events انہوں نے کرائیں لیکن یہ ہمارا میرے کہال ہے South Asians کا problem ہے آپ بہت سارے اچھے کام کریں ایک گڑ بڑوں تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں جی just to correct just to underline this is important ساری position گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگا اس ماملے میں انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے جو ہوا سہی ہوا so they did not for an exception because خالستان ایک بہت sensitive issue ہے so they will pay a huge price نہیں بلکل اور ویسے تو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ opposition وہ گورنمنٹ کے ساتھ رہنا چاہیے اور گورنمنٹ کے ساتھ ہی مل کے کام بھی کرنا چاہیے لیکن unfortunately ہماری اور آپ کی country میں اکثر opposition وہ دوسری طرف ہی ہوتی ہے اور بلکل ہی دوسری طرف ہی ہر جگہ جب آپ Biden اور اس کو دیکھ لیا Trump کو prosecute کر دیا نا Trump کی اوپر criminal چارٹر چل رہے ہیں ٹرائل چل رہے ہیں سب ہوئی ہیں سب ہوئی ہیں کوئی کسی کو بتاس نہیں کرتے